بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مجاہ سندھ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکڑ پی کے ناظرین اگر آپ نے میرا چینل پہلی دفعہ ویزٹ کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور کلیک کریں تاکہ میری ہار نئی انوالی ویڈیو کو نوٹک پیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین پاکستان نے نیدر لینڈ کو دوسرے ونڈے میچ میں سات وقتوں سے شکست دیکھ کر سیریز دو سفر سے جیت لی نیدر لینڈ کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے چوالیس شارعہ ایک آور میں ایک سو چھاسی رانز بنائے جس میں ٹاپ سکورر رہے ڈی لیڈی جنہوں نے ایٹی نائن رانز بنائے کوپا نے چھاسی رانز بنائے وین بیک نے تیرہ رانز بنائے اور ایڈ ورڈز نے پانچ رانز بنائے پاکستان کی طرف سے ہارس روف نے سیون پوائٹ ون آور میں سولہ رانز دے کر تین وقت حاصل کی محمد نواز نے دس آوروں میں بیالیس رانز دے کر تین وقت حاصل کی اور جبکہ نسیم شاہ نے چھے آوروں میں ستائس رانز دے کر دو وقت حاصل کی جبکہ شداب خان نے دس آوروں میں اکتالیس رانز دے کر ایک وقت حاصل کی جواب میں پاکستانی ٹیم نے 187 رانز کا ٹارگٹ 33.4 اور میں تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا پاکستان کی طرف سے محمد ریزوان نے 69 رانز بنائے اور وہ ناٹ اوٹ رہے اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بابر آزم نے 57 رانز بنائے اور آغا سلمان جنہوں نے پچھلے میچ میں ڈیبیو کیا تھا انہوں نے 50 رانز بنائے اور وہ ناٹ اوٹ رہے امام الحق صرف 6 رانز بنا سکے نیدر لینڈ کی طرف سے کنگ ماں نے 4.4 اور میں 32 رانز دے کر دو وکٹیں حاصل کی جبکہ ڈوٹ نے 8 اوروں میں 37 رانز دے کر ایک وکٹ حاصل کی ناظرین پاکستان کی کرکٹ ٹیم دورہ نیدر لینڈ سے پہلے آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ میں پانچوے نمبر پر مجود تھی جب پاکستان نے نیدر لینڈ کے خلاف پہلا ونڈے میں جیتا تو پاکستان ٹیم چوتھے نمبر پر پہنچ گئی اب جب پاکستان نے نیدر لینڈ کے خلاف دوسرا میچ جیت لیا ہے تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم چوتھے سے تیسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے ناظرین اس وقت انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ میں پہلے نمبر پر مجود ہے اور اس نے 18 میچ کھیلے ہیں 12 جیتے ہیں 5 میچ لوز کی ہیں ایک میچ ان کا ٹائی ہوا ہے اور ان کے 125 پوائنٹ ہیں بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم دوسرے نمبر پر مجود ہے جس نے 18 میچ کھیلے 12 ون کیے 6 لوز کیے اور اس کے 120 پوائنٹ ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم تیسرے نمبر پر مجود ہے جس نے 17 میچ کھیلے 11 جیتے 6 لوز کیے اور اس کے 110 پوائنٹ ہیں افغانستان کی کرکٹ ٹیم چوتھے نمبر پر مجود ہے جس نے 12 میچ کھیلے 10 جیتے 2 لوز کیے اور اس کے 100 پوائنٹ ہیں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پانچوے نمبر پر مجود ہے جس نے 10 میچ کھیلے 9 جیتے 1 میچ لوز کیا اور اس کے 90 پوائنٹ ہیں ناظرین ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم چھٹے نمبر پر موجود ہے جس نے بائیس میچ کھلے نو جیتے تیرہ لوز کی اور اس کے نوے پوائنٹ ہیں اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم ساتھوے نمبر پر موجود ہے جس نے تیرہ میچ کھلے نو جیتے چار لوز کی اور اس کے ایٹی نائن پوائنٹ ہیں اور اسٹیلیا کی ٹیم آٹھوے نمبر پر موجود ہے جس نے بارہ میچ کھلے ساتھ لوز کی اور اس کے ستر پوائنٹ ہیں اور آئرلینڈ کی ٹیم نامے نمبر پر موجود ہے جس نے 21 میچ کھیلے 6 جیتے 13 لوس کیے اور دو میچ اس کے ٹائی ہوئے اور ان کے 68 پوائنٹس ہیں سری لنکا کی ٹیم دسویں نمبر پر موجود ہے جس نے 18 میچ کھیلے 6 وین کیے 11 لوس کیے ایک میچ ان کا ٹائی رہا اور ان کے 62 پوائنٹس ہیں ناظرین یہ تھی میری تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی لائک اور شیئر کریں اور میری ویڈیو پر کومنٹ لازمی کریں تک میری حصلہ اوضائی ہو سکے نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ